بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کا سبق جی القواعد فی علم التجوید نظر آرہی ہے سب کو جی شاہب اب عملی کچھ قید ہے اس کے پڑھتے ہیں سفر نمر تین تیس سے سفر نمر تین تیس سے میم ساکن کے احوال اوپر لکھا ہوا ہے جو کسی حرف کے ملنے سے جیسے نون ساکن تنوین کا ادغام حرف جرملون کے ملنے سے اقلاب باگ کے ملنے سے ادغام میم کے ملنے سے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عارض بالحرف عارض عارض بالصفت اور عارض بالحرف یعنی صفات ہیں غنے کی صفت ہے اخفا کی صفت ہے وہ عارض بالحرف ہے جب حرف آئے گا اخفا والا تو اس میں اخفا ہوگا جب حرف آئے گا ادغام والا تو ادغام ہوگا اور اگر وہ حرف نہیں آئے گا تو پھر ادغام نہیں ہوگا اخفا نہیں ہوگا دیکھئے جیسے میم ساکن کے تین احوال بتائیں ادغام شفوی اخفائے شفوی اور اظہار شفوی پہلا قاعدہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے میم ساکن کے بعد تو وہاں ادغام معل غمنا کرتے ہیں جیسے الیکم میم ساکن اس کے بعد مرسلون کی دوسری میم تو کیسے پڑھیں گے الیکم مرسلون ٹھیک ہوگیا پڑھیں گے الیکم مرسلون جی اب یہاں میم کے اوپر جذم بھی ہے تو اس میں بھی قائدے کے اندر ذاتہ ہجہ کرتے ہوئے کاف پیش میم میم کم دونوں کا نام لیا جاتا ہے یہ بات بھی یاد رہ جائے گی شاہ واج دوسرا قائدہ ہے اخفا شفوی میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا اخفا معل غمنا اس اخفا کو سمجھنا ہے میم ساکن کے اس اخفا کا مطلب کیا ہے جو قائدہ ہے اقلاق کا بالکل اس کی عدیگی بھی اسی طرح ہی ہے لہذا جہاں پر دونوں کو ان کی عدیگی کو سمجھ رہے ہیں مختصر یہ کہ میم میں باج ہے ہونٹوں کے تری والے سے سیدہ ہوتا ہے نرمی سے اور میم ہونٹوں کے خوشکی والے سے سیدہ ہوتا ہے اور تھوڑا سختی سے یہاں اخفا کے اندر اس کے برعکس ہو جائے گا یعنی میم میں نرمی ہو جائے گی اور با میں کیا ہو جائے گی سختی تو یہ میم میں کو نرمی کے ساتھ اخفا میں ادا کرنا یہی اثر اخفا ہے خفی ہونا حلقہ ہونا سمجھ گریب دیکھئے گریب اس میم کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹوں کے خوشکی کے حصے کو بہت نرمی کے ساتھ ملا کر یہی بات بتائی گنہ کی صفت کو بقدر ایک علی بڑا کر خیشم سے ادا کیا جائے اور پھر ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے کو سختی کے ساتھ ملا کر با کو ادا کیا جائے اور نون مقلوبہ اقلابہ اقلابہ لیے اس کی ادھے گی کبھی یہی طریقہ ہے دیکھئے جی بڑھئے یاد نہیں جائے گا وَمَا هُمْ دیکھو ہونٹوں کو نرمی سے ہون بی مؤمیرین وَمَا هُمْ بی مؤمیرین وَمَا هُمْ بِهِمْ وَمَا هُمْ بِهِمْ مِن بَعْدِ مِن مُرَعْدِ ایک کلام کی مثال بھی پڑھ کر سنا دی ہیں سمجھ گئے جی جیسے مَا هُمْ بَخِلَ مَا هُمْ بَخِلَ یاد رہتے گا دونوں کا طریقہ اظہار شفی مِن ساکن کے بعد مِن اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوگا اظہار ہوگا اس میں ممکنہ غلطی کلک لکی ہے وہ نہ ہو جیسے اَمْ لَمْ تُنزِلْهُمْ آلَمْ تَغَو تو مِن ساکن کی ان قیدوں کو کیا نام دی جاتے ہیں وہ میں نے پیغاز کر دی مِن ساکن کے احوال کو اخفائے شفی کیوں کہا جاتا ہے کہ اس لیے کہ احوال شفی ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں اس لیے ان کو شفوی کہتے ہیں باوف کا قیدہ یہ پرہزی قیدہ ہے مِن ساکن کے بعد با آ جائے تو کیا ہوتا ہے بھئی فا پڑ چکے ہیں بعض لوگ با واؤ اور فا ان کا ایک ہی قیدہ سمجھتے ہیں اور اس کا نام باوف کا قیدہ دیتے ہیں باوف با واؤ فا ملایا تو کیا بن گیا باوف تو اس لیے پریشان نہیں ہے لفظ باوف کیا ہے لفظ باوف تین حرفوں کا مجموعہ ہے جیسے جار مرون ہے تو کہتے ہیں میم ساکن کے بعد تینوں حرفوں کے آنے سے اخفا کرتے ہیں پھر میم ساکن میں کچھ کل کلہ کرتے ہیں یہ دونوں باتیں غلط ہیں تیسری بات بعض میم ساکن کے بعد ان تینوں حرفوں کے آنے سے میم ساکن میں کیا کرتے ہیں اظہار اور یہ قول ضعیف ہے تو اب صحیح طریقہ کیا ہوگا کہ جیسے میں غلط پڑھ کر بتا رہا ہوں جیسے نماز میں ہوں کئی پڑھ رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ تو یہ کون یہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ فاتحہ میں علیہم ولاللہ غلط سمجھا کی بات سریعہ آگے جو نون ساکن اور تنوین کے آفال اظہار اضغام اقلاب اخواب بہت آسان جی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ایک حرف آئے تو کیا ہوتا ہے بھئی اظہار ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جی اب وہ ایک کلمے میں ہو دو کلمے میں ہو نون ساکن کے بعد ہو یا تنوین کے بعد ہو سب مثالیں موجود من آمان سواء علیہم تو اس کو کیا کہتے ہیں اظہار حلقی نون مظہرہ اور نون کے اس اظہار گزار حلقی حروف حلقی کتنے اچھے کون سے نمزہ نمبر دو ادغام لغوی معنی ایک چیز کا دوسری چیز میں داخل ہونا اور اسطلاحی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یر ملون یا و م لام و نون اسی کے مجموعے کا نام ہے آ جائے تو ادغام ہوتا ہے یہ میں اس لئے بزاحت کر دی کئی دوستوں سمجھتے کہ جرملون کا قائدہ کیا ہے جرملون میں کون سے حرف آئے تو ادغام ہوتا ہے اب کون سے کیوں پوچھ جاتے ہیں وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ جرملون کوئی خالی نام ہے جیسے میں نے بتایا اخبر لہ جائے تو سمجھتے یہ اس کا نام ہے تو اسی طرح ادغام بلا غنہ نون ساکن تنوین کے بعد ین مو کیا لفظ ہیں ان میں سے کوئی چار حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو کیا ہوگا ادغام بالغنہ بھی ٹھیک ہے معلغنہ بھی ٹھیک ہے تو یہ ین مو کے ساتھ کچھ باتیں اور نوٹ کر لیں ین مو بھی ٹھیک ہے ایک اور مجموعہ یو مینو یہ بھی لکھ لیں ایک اور مجموعہ من وی لیکن ماشاء اللہ کوئی بھی نہیں لکھ رہا ہے اتنے سمجھدار ہیں ماشاء اللہ جی ٹھیک ہے جی تو یہ کسی اور جگہ پڑھیں گے پھر پریشان ہو جائیں گے ین مو یو مینو اور من وی مین نون وو جا ٹھیک ادغام بلا غنہ دو حرف نون ساکن تنوین کے بعد لام اور را اگر آئیں تو کیا ہوگا ادغام بلا غنہ مل لدنہ کیا ہے بھئی مر غبی کا کیا ہے بھئی جی تو ادغام مال غنہ نشانی کیا ہے کہ نون ساکن کے بعد اگل ہر پر شد ہو تو یہ ادغام کی نشانی ہے پڑھتے ہوئے آواز ناک میں جائے تو یہ غنے کی نشانی ہے ٹھیک تو جو نظر آنے والی ادغام کی نشانی وہ شد ہے اور پڑھیں پڑھتے ہوئے جو آواز سنائی دیتی ہے وہ کیا ہے آواز کا ناک میں جانا وہ غنہ ہے ٹھیک ہے تاکہ بلکل آسان آسان ہو جائے ادھار مطلق ادغام کی شرط یہ ہے کہ مدغم مدغم فی جس جس کا حرف کا ادغام ہوا دوسرا حرف دونوں الگ الگ کلمہ میں ہوں اگر دونوں ایک کلمہ میں ہوتے ادغام ہوں نہیں ہوگا اور ایسی قرآن کی مثالیں چار ہیں اس کا نام ادھار مطلق رکھا گیا کون کون سی بنیان پڑھیں گے دنیا دنوال دنوال جزری کے اندر یہاں پر ایک مثال دی انولو کی مثال دی وہ ادھر نہیں ہے تو امام جزری رحمت اللہ علیہ نے اس قائدے میں انولو کی مثال دے کر بھی یہ سمجھا دیا کہ مدغم اور مدغم فی دونوں اگر ایک کلمہ میں ہوں تو ادغام انولو کی مثال دے کر سمجھا دیا کہ یہ ذابطہ صرف قرآن میں نہیں بلکہ غیر قرآن میں بھی یہی ذابطہ جاری ہوتا ہے ٹھیک ہوگی جی آگے جی اقلاب لغوی معنی پھیرنا تبدیل کرنا ہے جی اسطلاحی نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر بات ہے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اقفاء معلومہ کریں گے اس بدلنے کو کیا کہتے ہیں اقلاب اس بدلنے کو اور چ strangers پڑھنے کو کیا کہتے ہیں اقفاء معلومہ تو اس ظاہری تبدیلی اور بدلنے کو کیا کہتے ہیں اقلاب اور پڑھنے کو کیا کہتے ہیں اقفاء معلومہ اور وہ پہلے بتا چکا ہوں جیسے میں باعدی سمیع بلکہ ہنٹوں کو نروس نمبر چار اخفہ حقیقی چھپانا لغوی معنی اخف صلحی معنی نون ساکھ انتنویر کے بعد حروف حلقی چھے حروف یرملون چھے اور حرف با یہ تیرہ ہوگا ٹوٹر ان کے علاوہ کوئی عرف آجائے تو اخفہ معلوم نہ ہوگا جیسے کنتم جیسے جی انتا ہاں اخفہ غنیر میں کیا فرق ہے ان یہ غنیر ہے زبان نون کے مخرج یہ زبان ہے نون کے مخرج سے دبا کر لگے گا ان یہ غنیر اب یہی زبان نون کے مخرج سے یوں لگے گی آن آن ملکہ ننمی سے آن آن تو اس طرح اخفہ کو آن بات پڑھ جاتا ہے میون شرل تو اخفہ کو موٹا ایسا نہیں کرنا سمجھنا کی باتی ہاں دی تو یہ ہیں نون ساکھین اور تنمین کے قائدے یہ امید سمجھ آگے ہوں گے ہے جی تو نون کے بھی اور میم کے دونوں پڑھ لیے تاکہ عملی طور پر ہماری جو صورتیں چل رہی ہیں حضر میتد اور مسک میں اس کے اندر بھی ان قائدوں کو جاری کر کے بنیں پڑھیں گے انشاءاللہ لزاکو اللہ خیئی